ناظرین حوسی جنجوہ کی جانب سے اسرائیلی بندرگاہ مستو نابوت کرنے کے بعد نتن یاہو غصے سے پاگل ہو گئے ہیں بدلے کی آگ میں جلتے اسرائیل کو ایک اور بڑا جھٹکا لگ چکا ہے ابھی نتن یاہو انڈ کمپنی ہیفا بندرگاہ کی تباہی کا ماتم کرنے میں مصروف تھے کہ ایک اور بڑا حملہ ہو گیا جس میں اسرائیلی فوج کے ایک بہت بڑے افسر کو قتل کر دیا گیا جبکہ سولہ فوجی زخمی ہیں یہ تعداد خود اسرائیلی فوج تسلیم کر رہی ہے جبکہ ہلاکتیں اس سے کہی زیادہ ہیں غصے سے بوکلائے اسرائیلی وزیراعظم مستن یاہو نے ایران پر حملے کا حکم بھی دے دیا ہے ایران پر براہ راست حملے کا سیدھا سادھا مطلب دنیا کو تیسری عالمی جنگ میں جھونکنا ہے اسرائیل کی ایران پر ممکنہ حملے سے پہلے ترکیہ میدان میں آ گیا ہے ترکی صدب رجب طیب اردوان نے اسرائیل کو شٹ اپ کال دی ہے ان کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ امت مسلمہ لا وارث نہیں کہ اسرائیل جب جی چاہے کبھی وہ غزہ پر چڑھ دوڑے کبھی لبنان پر جلگار کر دے اور کبھی ایران پر حملے کے لیے پرطولنے لگے رجب طیب اردوان کے اس بڑے بیان کے بعد تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ مشرق وستہ اس وقت ایک بہت بڑے آتش وشاہ میں تبدیل ہو چکا ہے کسی بھی جانب سے کی گئی چھوٹی سی غلطی بھی بہت بڑے حادثے کا سبق بن سکتی ہے ایران لبنان اور ترکیہ کے ہاتھوں ہونے والی حضیمت کا بدلہ اسرائیل نے مظلوم غزہ واسیوں سے لیا گزشتہ رات بر فضاء سے اسرائیلی تیارے آگ برساتے رہے تو زمین پر موجود اسرائیلی فورسز بھی گولیاں چلاتی رہیں ناظرین مغربی کنارے کے شمالی شہر جنین میں اسرائیلی فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیلی چینل ٹویلو کا کہنا ہے کہ جنین میں سڑکے کنارے نصب بم پھٹنے کے نتیجے میں ایک اسرائیلی فوجی افسر ہلاک اور تقریباً سولہ زخمی ہو گئے جن میں سے اکثریت کی حالت تشویشناک ہے حاملے میں ہلاک ہونے والے فوجی افسر کی شناعت بائیس سالہ کیپٹن ایلون اسکاگیو کے نام سے ہوئی اسرائیلی میڈیا کے مطابق فورسز ایک ہی وقت میں کئی سمتوں سے جنین کے پناگزین کیمپوں میں داخل ہوئیں اس دوران ڈی نائن ملٹری بلڈوزر کی مدد سے دھماکہ خیز مواد کی نشاندہی کے لیے سرچ آپریشن کیا گیا تھا مگر بلڈوزر اس بارود کے زیادہ گہرائی میں ہونے کی وجہ سے اس کی نشاندہی نہیں کر سکا جس کے باعث ایک بکتر بند گاڑی بارودی مواد سے ٹکرا گئی اور اس کے نتیجے میں یہ امواد ہوئیں الاربیہ سے وابستہ صحافی مصطفیٰ البانی نے ٹویٹر بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے جسے وہ چھپا رہی ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ جن فوجیوں کی حالت دشویشناک بتائی جا رہی ہے شاید ان کی بھی ہلاکت ہو چکی ہے لیکن عوامی ندد عمل کے خوف سے نیتن یاہو سرکار آہستہ آہستہ ان کی امواد ناظرین اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے جنگی کیابنٹ کو ایران پر حملے کی منصوبہ بندی کا ٹاسک دے دیا ہے الاربیہ کے مطابق تین سینئر اسرائیلی حکام نے بتایا کہ بنجمن نیتن یاہو نے ایرانی جوہری پروگرام پر توجہ رکھنے کے لیے اسرائیلی دفاع اسٹیبلشمنٹ وزارت خارجہ اور انٹیلیجنس کمیونٹی کے ارکان پر مشتمل ورکنگ گروپس کی دوبارہ تشکیل کی ہے اب اسرائیلی حکام جس توجہ کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کا یسان لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ ایران پر نظر رکھی جائے اور موقع ملتے ہی اس کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے نیتن یاہو کو ایران پر غصہ اس لیے ہے کہ تہران کی آشیرباد سے ہی اسی جنگجوہ نے اسرائیلی بندرگاہ کو تباہ کیا تھا دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ کو تشویش ہے کہ ایران اور امریکی صدارتی انتہابات سے چند ہفتے قبل اپنی جوہری ٹیکنالوجی بشمول جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کرے گا اسرائیلی حکام نے الاربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کا حدشہ ہے کہ ایرانی رہنما امریکہ میں انتقابات کے بعد کی منتقلی کی مدت کو جوہری ہتھیاروں کی طرف پیش رفت کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اسرائیلی اور امریکی انٹیلیجنس انجلسیوں کا خیال ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیتاللہ خامنائی نے گوہٹ دے دیا ہے کہ انتقابات کے بعد ایران جوہری تجربہ کر سکتا ہے حالیہ مہینوں میں جب ایرانی جوہری سرگرمیوں کے بارے میں نئی انٹیلیجنس سامنے آئیں تو نیتن یاہو کے قریبی افراد نے تشویش کا اظہار کیا کہ ہمیں اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور اب اسرائیل امریکی مدد سے ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کرنا چاہتا ہے نیتن یاہو کی ہدایات کی بنیاد پر چھے ورکنگ گروپ بنائے گئے ہیں جن کی ذمہ داری نیشنل سیکیورٹی کونسل کے پاس تھی جو آپریشن کے انتظام اور اس پر عمل درامت کو یقینی بناتی تھی ناظرین اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی تیاری کی خبر آنے کے ساتھ ہی ترک صدر رجب طیب اردوان میدان میں آگئے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے واقعی ہی امت مسلمہ کے لیڈر ہونے کا فرض نباتے ہوئے پوری امت کی ترجمانی کی ترک صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل اور نیتن یاہو کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایران پر میلی نظر ڈالنے کی جرت نہ کریں ان کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کا غزہ کی جنگ کو پورے علاقے میں پھیلانے کا پلان ایک بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے ہمیں اس پلان کو حقیقت بننے کا موقع نہیں دینا چاہیے صدر رجبان نے حضب اقتدار جسٹس اینڈ ڈیویلپمنٹ پارٹی کے گروپ اجلاعات سے خطاب میں کہا کہ جب تک فلسطین پر قبضہ اور قتل عام جاری ہے دنیا کی کوئی بھی جگہ محفوظ نہیں ہو سکتی اسرائیل کی سرکشی اور دھونس کا موثر ترین جواب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ہے ہمیں امید ہے کہ جس بازمی رویہ کا ناروے آئرلینڈ اور سلووینیا نے مظاہرہ کیا ہے وہ پورے یورپ کے لیے ایک مثال بن جائے گا صدر رجبان کا کہنا تھا کہ ہم محمد مسلمہ کی جانب سے وزیرعظم پاشینیان کی زیر قیادت آرمینیا کے بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا خیر مقدم کرتے ہیں اس وقت تک 149 ممالک فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں یہ انتہائی اہم قدم ہے ہم فلسطین کو تسلیم کرنے والے ممالک کی تعداد میں اضافے کے لیے کاروائیاں جاری رکھیں گے ترک صدر کا کہنا تھا کہ غزہ کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیل نے لبنان پر نظرے گاڑ لی ہے ان کا کہنا تھا کہ مغربی ممالک کیمرو کے سامنے خاک کیسے ہی مختلف بیانات دیتے رہیں پسے پردہ اسرائیل کی پیٹ سب تپا رہے ہیں حتیٰ کہ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور یہ چیز ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے ازادیوں انسانی حقوق اور حق و انصاف پر دھواندار تقریب کرنے والے ممالک کا نیتن یاہو جیسے ذہنی مریض کی غلامی میں ہونا انتہائی بیچارگی اور بے بس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے نیتن یاہو کا مغرب کی رضا مندی کے ساتھ جنگ کو پورے علاقے میں پھلانے کا پلان ایک بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس پلان کے خلاف سب سے پہلے عالم اسلام اور مشرق وستہ کے ممالک کو رد عمر ظاہر کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ترکیہ برادر لبنانی عوام اور لبنانی حکومت کے ساتھ ہے اور ہم علاقے کے دیگر ممالک کو بھی لبنان کے ساتھ اتحاد کی دعوت دیتے ہیں ناظرین ترکیہ کی شٹب کال کے بعد اسرائیلی وزیری آزم کے حکم پر اسرائیلی فوج مظلوم غزہ کے باسیوں پر چڑھ دوڑی رات بر سہنی فوج غزہ میں قتل عام کرتی رہی رفع کراسنگ سمیت مختلف مقامات پر حملے کر کے کسیر تعداد میں نہتے شہریوں کو قتل اور درجنوں کو زخمی کیا گیا فلسطین کی سرکاری خبر عیسائی جانسی وافا کے مطابق اسرائیلی فوج نے غزہ کے شمال میں واقع جمالیہ مہاجرین کیمپ کے علاقے العلمی میں فلسطینیوں کے ایک گروپ کو حدف بنا کر چھے افراد کو قتل اور باز کو زخمی کر دیا اسرائیلی جنگی تیاروں نے شمالی شہر بیت اللہیا میں رہائشی مکان پر بم برسائیں امارت تو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی جس میں سے متعدد بچوں کی لاشتیں کئی گھنٹے تک ملبے تلے دبی رہیں غزہ کے علاقے عصابرا میں بھی اسرائیلی تیاروں نے بمباری کی علاقے کے درجن و جزوی تباہ مارتوں کو مکمل ملیا میٹ کر دیا حملے میں تقریباً بیس فلسطینی شہید ہوئے غزہ کے جنوبی شہر خان یونس میں واقعہ الحسنہ سکول پر بھی اسرائیلی تیاروں کی بمباری میں بچوں اور عورتوں سمیت بڑی تعداد میں پلانگزین جان سے گئے اسرائیلی فورسز نے اسی پر اتفاہ نہیں کیا بلکہ اسرائیلی توپچی یونٹیں بھی رات بر غزہ کے محلو الزیلتون، تلہوا اور شیخ اجلین پر گولہ باری کرتی رہی ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک اسرائیلی حملوں میں تقریباً چالیس ہزار فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے یا پھر ترکیہ کی دھمکی کے بعد تیران پر جرگار کا منصوبہ فی الحال امریکی انتخابات تک موخر کر دیتا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس سارے میں انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس علاقے کو آمن کا گہوارہ بنائے اور زمین کے اس ٹکڑے سے دہشتگردی کا خاتمہ کرے آمین سم آمین